عوض باللہمین شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بچوں کے جیسے آپ لوگوں نے پچھے ریکچر میں دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے چپٹر نمبر 1 کے بعد سٹارٹ کیا ہے چپٹر نمبر 4 اور چپٹر نمبر 4 میں ہم نے ایکسسائز نمبر 4 پر من کے فرس 6 قیسٹنز کو سالف کر لیا تھا اب بیٹے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے لینئر پلس نون رپیٹیڈ جس میں ڈینومیٹر میں ہمارے پاس لینئر ویلیوز ہیں اور نون رپیٹیڈ ویلیوز ہیں بیٹے ان کو سالف کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بہت اچھ سے سمجھا دیا لاسٹ ٹیکچر میں اب بیٹے لاسٹ ٹیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ میں سالف کروں گا قیسٹن نمبر 7 یا 8 میں سے ایک قیسٹن کو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو قیسٹن ہے یہ ہے امپراپر فارم میں ایک تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ امپراپر فارم سے ہم پراپر فارم میں کیسے آتے ہیں اور پھر اس کو کس طریقے سے ہم سالف کرتے ہیں یہ بیٹے آ گیا ہے ہمارے پاس قیسٹن نمبر 8 ایکسرسائز زبا فور پڑھن بان کا اب بیٹے مجھے کیسے پتہ لگا کہ یہ امپراپر فارم ہے دیکھیں بیٹے اس میں نیشی ایکس کی پاور کیا ہے 2 اوپر ایکس کی پاور ہمارے پاس کیا ہے 3 بیٹے ہمیں پتا ہے کہ جب ڈیناومینیٹر میں ایکس کی پاور سمال ہو جائے لیس ہو جائے تو وہ فریکشن کیا بن جاتی ہے ہمارے پاس وہ فریکشن بن جاتی ہے امپراپر فریکشن اوکے بیٹے اس امپراپر فریکشن کو پراپر بنانے کے لیے ہم ڈیویجن کریں گے ان کی اوکے بیٹے جب آپ ان کو ڈیوائٹ کریں گے تو اوپر والی ویلیو ہمیشہ ہم کہاں پہ رکھیں گے اندر جو کہ ڈیویڈنڈ ہے اور ڈیوائزر کو ہم رکھیں گے ہمیشہ باہر اوکے بیٹے آپ یہاں پہ کنسلیٹ کریں 3 کو کس سے ملٹیپلائے کریں کہ 6 آئے 2 سے x2 کو کس سے ملٹیپلائے کریں کہ xq بائے x سے تو ذرا اس کو ملٹیپلائے کریں اس کے ساتھ بھی پلس ہے اس کے ساتھ بھی پلس ہے so plus plus 3 2 the 6 x2 کو x سے ملٹیپلائے کیا تو xq plus minus minus 2 2 the 4 x کو x سے ملٹیپلائے کیا تو xq plus minus minus 1 کو 2 x سے ملٹیپلائے کیا تو بیٹے جی 2 x بیٹے جی minus plus اور plus سب کے سائن کیا ہوگئے چینج اس کی کٹنگ ہوگئی ہمارے پاس 5 میں 4 8 کیا میرا بیٹا یہ بنا 9 xq plus 2 x minus 7 اب بیٹے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ یہ پراپر فریکشن بنی ہے یا نہیں دیکھیں بیٹے جب یہاں پہ x کی پاور چھوٹی ہو جائے گی یہ جو باہر والی value ہے اس کی نسبت تو وہ پراپر فریکشن بن گئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی x کی پاور 2 ہے یہاں پہ بھی x کی پاور 2 ہے اس کا مطبع ہے کہ یہ ابھی پراپر فریکشن نہیں بنی ہے اب بیٹے دوبارہ 3 کو کسے ملٹیپلائے کریں کہ 9 آئے پلس 3 سے اور x کے کو یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے تو پلس 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 3 3 9x کے پلس مائنس مائنس 3 2 6x پلس مائنس مائنس 3 1 3 ان سب کے sign change کریں گے ہم تو بیٹے جی 2 پلس 6 8x اور مائنس 7 میں سے پلس 3 نکالا تو باقی بچہ مائنس 4 اب بیٹے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ x کی پاور کیا ہے 1 یہاں پہ x کی پاور کیا ہے 2 اب یہاں پہ x کی پاور چھوٹی ہوگی ہے یہاں پہ x کی پاور بڑی ہوگی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس proper fraction بن گئی ہے اوکے تو بیٹے اب اس کو کیسے لکھیں گے question کیا تھا ہمارے پاس question تھا جی 6x q پلس 5x square مائنس 7 divided by 3x square مائنس 2x مائنس 1 which is equal to اب بیٹے اس کو لکھنے کا طریقہ زرہ دیکھ لیں اب سارے بچے سب سے پہلے ہمارے پاس 2x پلس 3 پلس پھر جو remader بچتا ہے اس کو لکھتے ہیں divided by پھر جو ہمارے پاس بیٹے divisor ہوتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب بیٹے جی یہ آگیا 2x پلس 3 پلس 8x مائنس 4 divided by اس کے factorization کریں تو 3x square مائنس 3x minus 1 تو بیٹے جی یہ کیا آگیا 2x پلس 3 پلس 8x مائنس 4 divided by کیا کامن آرہا ہے 3x باقی کے رہے گے x minus 1 کیا کامن آرہا ہے plus 1 باقی کے رہے گے x minus 1 تو بیٹے جی question کیا تھا ہمارا وہ تھا بیٹے ہمارے پاس question 6x cube plus 5x square minus 7 divided by 3x square minus 2x minus 1 which is equal to 2x plus 3 plus 8x minus 4 divided by 3x plus 1 into بیٹے جی x minus 1 بیٹے اس کو نام دے دینا ہم نے equation number 1 کا اچھا ایک بہت important بات بیٹے short question میں یہ question بہت دفعا آیا ہوئے اگر آپ past پیپرز میں دیکھیں یہ question ایسے آیا ہو ہے کہ improper کو proper fraction بنائیں improper کو proper fraction بنائیں اب بیٹے جب آئے سوال یہ دو نمبر میں کہ improper کو proper بنائیں تو بس آپ نے یہاں تک stop کر دینا اب ہم کیا کریں گے اب اس ساری چیز کو ignore کر دی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس proper fraction بن گئی ہے اس کو ہم اس طریقے سے solve کریں گے جیسے ہم نے پہلا question solve کیا اور end پہ answer میں ہم add 2x plus 3 ok تو 8x minus 4 into 3x plus 1 x minus 1 تو یہ اگر آپ اور کریں تو نیچے factors آگئے ہمارے پاس non repeated and linear تو اس کے factor کیا بنیں گے a over 3x plus 1 plus b over x minus 1 بیٹے جی this is called equation number 2 آگے سارا کام پران ہے میں ایک 8x minus 4 divided by 3x plus 1 into x minus 1 which is equal to bیٹے جی LCM کیا آگیا میں نے کہا تھا کہ LCM ہوں گا وہ ہی LCM ہمیشہ اس site پہ ہوگا cut گیا a کے ساتھ کیا multiply over x minus 1 اور b کے ساتھ کیا multiply 3x plus 1 ٹھیک ہے اس کی آپ اس میں cutting ہو گئی تو کیا رہ گیا 8x minus 4 equal to a x minus 1 b into 3x plus 1 this is called equation number 3 now میرا بیٹا again وہی کام سب سے پہلے اس کو 0 کے equal put کریں اور ایک value نکال لیں گے پھر اس کو 0 کے equal minus 1 over 3 اور اس کو میں کہاں پہ put کر رہا ہوں put in equation number 3 تو put کرنے سے a یا b میں سے equal 0 تو یہ 8x کی جگہ آگیا minus 1 over 3 minus 4 which is equal to a x کی جگہ آگیا minus 1 over 3 minus 1 plus b یہ آگیا 3 x کی جگہ آگیا minus 4 equal to a minus 1 over 3 minus 1 بیٹے یہ دیکھیں 3 3 سے کٹ گیا باقی کے بچو یہاں پہ minus 1 plus 1 now یہ آگیا minus 8 over 3 minus 4 which is equal to a میں یہ پہ LCM لے لوں LCM کیا آگیا 3 3 3 3 سے گٹ گیا minus 8 اور 3 4 12 12 ادھر LCM لیا 3 تو یہ کیا آگیا یہ آگیا minus 1 minus 3 3 اور minus 1 plus 1 یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس 0 تو minus 8 minus 12 minus 20 over 3 equal to a minus 1 minus 3 minus 4 over 3 now minus 20 over 3 بالکل اسی طرح multiply 3 divide ہو رہے ادھر آکے multiply minus 4 multiply ہو رہے ادھر آکے divide 3 3 سے ڈگیا 4 1 4 5 20 اور minus minus سے ڈگیا تو a کی value بیٹے جی ہمارے پاس 5 a کی value کی آگے بیٹے جی ہمارے پاس 5 اب ہم کس کو 0 کے equal put کریں x minus 1 کو put کریں 0 کے equal تو x x کی value 1 1 تو 8 x کی جگہ 1 minus 4 equal to a 1 minus 1 اور b 3 into x کی جگہ 1 plus 1 تو یہ آگیا 8 1 0 plus b 3 1 3 plus 1 8 4 4 plus 1 4 4 2 2 2 4 2 4 2 deply ہو رہے تر آکے divide تو 4 کی 4 سے جب ہم cutting کریں گے تو b کی value کی آگئی ہے ہمارے پاس 1 دونوں values آگئی ہیں a b k ab is value ko s b 1 لیکن یہ ہمارا answer نہیں ہے ہم نے answer میں بھی kia add 2 x plus 3 تو आप لکھیں so equation 1 becomes تو بیٹے یہ کیا آج 6 x cube plus 5 x square minus 7 divided by 3 x square minus 2 x minus 1 which is equal to 2 x plus 3 plus 8 x minus 4 divided by 3 x plus 1 into x minus 1 اس پورے کی value میرے پاس کیا ہے یہ اس پورے کی value کیا ہے یہ تو اس کے جگہ value put کر دیں 5 over 3 x plus 1 plus 1 over x minus 1 تو بیٹے یہ ہمارے پاس کیا آگیا جی یہ ہمارے پاس answer آگیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس اس طرح کے فیکٹر موجود ہے وہ improper fraction ہے لیکن اس طرح کے فیکٹر موجود ہے جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ ان دونوں کو multiply کریں گے multiply کر کے جو standard form آئے گی اس سے ہم اس کو کیا کریں گے اور divide کر کے proper form میں لے کے آئیں گے بعد میں factorization نہیں کریں کریں گے بعد میں اس کی جگہ direct value put کریں گے جو already factors موجود ہے ٹھیک ہے بیٹے thank you so much allah fays